رمضان شگر ملز آشان اقبال سکینڈل کے مقدمات پر سماعت آج ہوگی آشان اقبال سکینڈل میں شہباز شریف سمیت تیرہ ملزمان کو نوٹس جاری شہباز شریف اسلام آباد میں ہونے کے باعث پیش نہیں ہوں گے آشان اقبال سکینڈل میں فواد حسن فواد، اہد چیمہ دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف پر فارمی خزانے کو بیس کروڑوں روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے شہباز شریف اور خاجہ ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کوٹ میں ہوگی عدالت نے وفاق حکومت اور دیگر سے جواب طلب کر رکھا ہے لاہور بار اسوسیشن کے سالانہ انتخابات امیدواروں کی انتخابی مہم آج رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی بارہ بجے کے بعد جلسہ جلوس اور کارنر میٹنگز پر پابندی ہوگی لاہور بار اسوسیشن کے الیکشن بارہ جنوری کو ایوان عدل میں ہوں گے لاہور نیوز نے اٹھایا شہر کو چمکار کمیشن لاہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی کی نگران کمپنیز کا زیرو ویسٹ آپریشن ایبیٹرون، شادمان، اسلامپورا سمیت ملہقہ علاقوں میں صفائی ستھرائی ہیوی مشینری کے ذریعے علاقے کو ساپ کیا گیا آپ کی خدمت میں لاہور نیوز سے قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک لاہور شیمیور آف کامورس میں انجمن تاجران کا اجلاس تاجر برادری نے لاہور نیوز کی صفائی مہم کو سراحا صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود مارڈ بولے شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے بجاوزات اور ٹرافک کے مسائل حل کروانے کے لیے بھی سرکاری داروں سے بھرپور تعاون پر اتفاہ بڑی گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے خوش خبری میک میک سائز نے بڑی گاڑیوں پر لچری ٹیکس ختم کرنے کی تجویز دے دی اپوزیشن رکن شیخ علاودین نے پنجاب اسمبلی میں گاڑیوں سے لچری ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا ایک سائز اتکام کا کہنا ہے کہ لچری ٹیکس کے خاتمے کے بعد بیک میک سائز کو ریجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس کی مد میں بڑی رقم اکٹھی ہو سکتی ہے سبززار کے علاقے میں گیارہ سالہ احمد رزا کے اغواہ کا معاملہ مغوی کے والد عاشق کی درخواست پر تھانہ سبززار میں مقدمہ درج ایس پی صدر کی پولیس کو تمام وصائل بروے کار لاتے ہوئے مغوی کو بازیاب کرانے کی حدا پاتل دور ایک اور بچہ پتنگ بازی کے خونی کھیل کی بھینٹھ چڑ گیا مصری شاہ میں چودہ سالہ سوہیب نے کٹی پتنگ کو لوٹنے کی کوشش میں دور کو پکڑا ہی تھا کہ دور بجلی کی تاروں پر جا گری اور کرنٹ لگ گیا بچہ جامحہ موت کی خبر سنتے ہی گھر میں قرام مچ گیا والدین کو غشی کے دورے پتنگ بازی خونی کھیل بسند کی اجازت دینا انسانی جانوں کے لیے خطرہ جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت درخواست بسند کی اجازت کو کال ادم قرار دینے کی استداء ہائی کھوٹ کا چیف سیکٹری آئی جی اور دیگر کو بلاوا پندرہ جنوری کو جواب تلر جسٹس عابد عزیز شیخ نے مزید سمات کے لیے درخواست جسٹس امین الدین کو بھیجوا دی سرکاری مارتوں کو تعلیمی دارے بنانے کا خواب بدھورا تبدیلی سرکار نے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لال جھنڈی دکھا دی گورنر ہاؤس کے بعد سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کا منصوبہ موخر حکام نے ریسرچ سینٹر کے لیے نئی جگہ کی تلاش شروع کر دی اشارت کولولی کے علاقے میں گھر کی چھت گر گئی چار افراد زخمی زخمیوں میں احمد، سبا، فوزیہ اور علی شامل ریسکیو کے عملے نے زخمیوں کو تدبیم داد فراہم کی سبوزار کے علاقے میں ارتالیس سالہ شخص کی گھر سے لاش ملی پولیس کے مطابق متغفی آزم کے اہل خانہ شادی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے پولیس نے لاش کو مردہ خانے منتقل کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا حکومت کے پاس کوئی ہومورک نہیں ملک میں غیر یقینی کیفیت ہے موجودہ حکومت نے اقتدار میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے معیشد کو بہت نقصان پہنچا سابق نشیر خارجہ سرطاج عزیز کی پیاف ہاؤس میں میڈیا سے گفت گیا لاہور بار اسوسیشن کے الیکشن کی سرگرمیاں اروج پر اقبال ٹاؤن میں امیدوار برائے سیکٹری ملک عدیل احسان کے عزاس میں شایئے کہت امام تقریب میں معروف سنتکار حافظ عابد علی شاہد قادر پی ٹی آئی رہنماز سید راشد ریاض ملک اقبال اور مقلا مرادری کی کثیر تعداد میں شرکت تقریب کے شرکہ نے ملک عدیل احسان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا شہر کا مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا کم سے کم درجہ حرارت آٹھ زیادہ سے زیادہ اٹھارہ ڈگری سینٹی بریٹ رہنے کا امکان میکمہ ماؤسمیات کے مطابق آج شہر میں عبر کرم برسنے کی امکاناں اور لاہور کالیج فور ومن یونیورسٹی میں طالبات کے پروجیکٹس کی نمائش طالبات نے ملبوسات پروکری بینٹنگ اور کھارے پینے کے سٹالز بھی لگائے موسیقی